میں ضرور یہاں ماننی سدسیوں سے آگرہ کروں گا کہ راجنیتی کرتے رہیے کرنی بھی چاہیے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی تکلیف لیکن کیا ہم راجنیتی کرنے کے لیے کسانوں کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار کریں گے میں ان ماننی سدسیوں سے بچھیں سادرہ کروں گا کہ اپنے راجے میں دیکھیں جو کسانوں کے نام پر بڑھ کر کر بڑھ رہے ہیں وہ جانتا دیکھیں کہ کیا ان کے راجے کے کسانوں کو پی ایم کسان سمبان ندھی ملے اس کے لیے وہ سرکاریں کسانوں کی سوچی کیوں نہیں دے رہے ہیں اس جو جنہ کے ساتھ کیوں نہیں جھوٹ رہے ہیں نقصان کس کا ہوا کس کا نقصان ہوا اس راجے کے کسانوں کا ہوا میں چاہوں گا یہاں کوئی ماننی سدس ایسا نہیں ہوگا کہ جو دبی جوان میں ہیں کھل کر کے شاید نہ بول پھائیں کیونکہ کہیں جگہ پہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو پتا ہوگا اسی پرکار سے میں ماننی سدسوں کے کہوں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کہا ہے ان راجیوں میں جب آپ دیکھئے آپ کہ جہاں کسانوں کو وعدے کر کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کر کر کے بوٹ بٹوڑ لیے شفر لے لیے ستہ سیہاں سن پا لیا لیکن کسانوں کے وعدے اور اپنے وچار بھی رکھے تھے اس کے بعد سدن کے پرانمگ میں جب میڈیا کے لوگوں سے میں بات کر رہا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ستر ہم پوری طرح ارث آرثیق وشہ دیش کی آرثیق پریشتین سارے وشہوں کو یہ ستر ہم سمرپٹ کریں ہمارے پاس جتنی بھی چیتنا ہے جتنا بھی سامرت ہے جتنے بھی بuddhi پرتبہ ہے سبتہ نیچوڑ اس ستر میں دونوں سدھنوں میں ہم لے سر کے آئے ہیں کیونکہ جو دیش دنیا کی آج جو آرثیق ستی ہے اس کا لاب اٹھانے کے لئے بھارت کون سے قدم اٹھائیں کون سے دنشا کو اپنائیں جس سے لاب ہو میں چاہوں گا کہ یہ ستر ابھی بھی سمجھ ہے بریک کے بعد بھی جب ملیں گے کب بھی پوری شکتی میں سب ہی سب دوستہ آگرہ کرتا ہوں ہم آرثیق وشہوں پر گہرائی سے بولیں بیاپکتہ سے بولیں اور اچھے نئے سوجھاؤں کے ساتھ بولیں تاکہ دیش دیشق کے اندر جو افسر پہتا ہوئے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے پوری طاقت سے آگے بھڑے میں نمالکرہ کرتا ہوں سب کو دیشق کے لئے